موسیقی 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 میری میری اندرسٹیننگ یہ ہے کہ اس وقت تیرہ ہزار کچھ ہے لنن میٹل ایکشنج کی اس وقت ہم پروڈکشن میں ہوتے تو ہم تیرہ ہزار ہی بھی بیچ رہے ہوتے لیکن آپ جو ساٹھ آپ کہتے ہیں کہ ساٹھ سے ستتر بلین ڈالر کے ریزرز ہیں بینسٹھ سے ستتر بلین کے ہیں ایل فائف کے اندر وہ دوسری سائٹ سے میں نے دیکھے ہیں فگرز کہ وہ ایک سو چار بلین کے بنتے ہیں صرف ایل پانچ کے اندر اب جب اس کے اندر آپ ایل پانچ کے ساتھ ایل چھے اور ایل آٹ کو بھی دیکھیں ایل چھے اور ایل اٹھ میں تو آپ ابھی جائیں نا اس لیے نہ جائیں وہ ٹھیکنکل آپ کے لیے ہے لیکن میشنل انٹرس میں تو بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ فارمولا اسٹیبلش کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ یہ فارمولا اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہنڈرڈ پرشن ہمیں دیں مائننگ رائٹس مویسلہ there is no فارمولا you have to go there you have to drill we drilled 300,000 میٹرز ٹھیک ہے ہم نے نیچے اتنی ڈرلنگ کر کے اس میں سے سیمپلز نکال کے ان کی ایسیں کر کے ان کی پوری موڈلنگ کر کے ہاں کتنا ایکسٹریکٹبل ہے کدھر اویلیبل ہے پھر جہاں پہ موسٹ وائیبل پروجیکٹ تھا اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تو کوئسن ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا میں آپ کو بتاتے ہوں اگر ان کو صرف ایک سو ساٹھ ملیون بولر ملنے ہیں دیکھیں جی نہیں نہیں ایک میں سواتھی صاحب let me finish let me finish دیکھیں 52% of revenue from this project ٹھیک ہے will go to government of Pakistan and government 52% 52% جو کہ پچس فیصد invest ہے investment ہے production construction میں exploration میں گورنمنٹ کی کوئی رسک investment نہیں کیوں سواتھی صاحب sir one hundred ten thousand per day اور اگر یہ نکالتے ہیں نکالتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ فارمولا یہ ہمارا نہیں ہے یہ تی تھان کپر کمپنی کا فارمولا ہے اسی کے اسی کے feasibility report سے دیا گیا ہے جس میں آپ کا شیئر ہوگا one hundred and sixty million یہ ہمارا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا اور بلوچستان کے غریب لوگوں کا اور پاکستان کے غریب لوگوں کا جس میں اگر ہم one hundred and ten thousand per day نکالتے ہیں تو ہمارا net profit جو ہوتا ہے وہ two point three billion ویس ڈالر ہے بیس کنہ کا فرق ہے یہ دیکھ لیں جو ہمارا cast analysis ہے اس میں میں بی بی کو دیتا ہوں کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں ان دونوں کے اندر جو بلوچستان گورنمنٹ کا ورجن ہے اس کو دیکھ لیں اور جو cast production ہے اس کو دیکھ لیں تو میں پھر اپنی حکومت کو یا اپنے senator کو کہوں گا کہ میں آج ہار گیا ہوں پاکستان کے لوگ اپنا کیس ہار چکے ہیں اور میں اس کو ریپ آپ کر لو اگر یہ دونوں چیزیں درست ہیں اپنی جگہ پہ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی اتنے بڑے احساس ہے کو جس میں جس کو میں کہتا ہوں کہ it is one of the element of national power میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے اور یہ انشاءاللہ 28 تاریخ کو میں speech دوں گا اس کے اوپر Senate کے اندر کہ اگر ہم نے اپنے nuclear asset کو جو ہے سستے اداموں کہیں نہیں بیچنا تو ہم نے انشاءاللہ طرح اس پراجیکٹ کو سستے اداموں نہیں بیچنا اس لیے کہ یہ آپ کے اور میرے بچے اور اس کے گرینڈ بچوں کی امانت ہے اور اس کی دوٹرڈیان ہمیں فاظتر ہے دیکھیں وعدوں پہ اور ارادوں پہ اور خوابوں پہ سر یہ figures ہیں figures جو figures کمپنی دے رہی ہے وہ بہت کم دے رہی ہے اور جو دوسری طرف سے figures آ رہی ہیں وہ exaggerated ہیں جو real figures ہیں ان دونوں کے درمیان درمیان میں کہیں ہوں گے درمیان میں ہوں گی دیکھیں نویمبر 9 کو جو گولڈ ہے وہ اپنی historical touch کیا اور 1421 پہ چلا گیا اب 1421 پہ آپ اگلے 56 سال گولڈ کو نہیں دیکھ سکتے انیلیسٹ جو ہیں وہ ایک trend line نکالتے ہیں کہ آپ کی trend line آئے گی ہزار پہ آئے گی انہوں نے شاید 900 پہ نکال لیے ہمیں 1100 پہ نکال لیں گے وہ 1421 پہ نہیں نکال سکتی نویمبر 11 کو ایک کوپر نے ہٹ کیا historical ہے ہم اس پرائز پہ اگلے 56 سال کا تعمہ نہیں لے سکتے لیکن حقائق یہ ہیں کہ موڈیز نے اس وقت پاکستان کو بی 3 کی ریٹنگ دی ہوئی ہے یعنی کہ جو country risk ہے پاکستان کا وہ بی 3 پہ ہے جس کو junk bond rating کہتے ہیں اس میں ہمیں 3.3 billion ڈالر کی investment چاہیے نہ بلوچستان کے پاس نہ فیرل حکومت کے پاس اس وقت اپنی طرحیں دینے کے لیے پیسے نہیں اب جولائی سے ڈیسمبر تک پورے ملک میں جو foreign direct investment ہوئی ہے چھ مہینے میں وہ 828 million ڈالر کی لیکن یہ investment تو نہیں ہے اب دیکھیں آپ ساڑھے 3 billion ڈالر attract اس ملک میں نہیں کر پائیں گے جب پوری دنیا ملک میں 828 million چھ مہینے میں لگاتی ہے یہ 3.3 billion ڈالر کی investment ہم اپنے ان پر raise نہیں کر پائیں گے مزید بحث کرنی چاہیے مزید اس پہ ہمیں پروگرام کرنے چاہیے آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ہے ڈاپٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہے سامیہ علی آپ کا بھی بہت شکریہ ہے آزم سواتی صاحب آپ کا یہاں تشریف آنے کا شکریہ ہے ایسی طرح احمد دورانی صاحب جنہوں نے ہمیں فون پہ جوائن کیا ناظرین اس مختصر بحث سے یقیناً یہ ٹاپک بہت پہچیدہ ہے ٹاپک بہت پہچیدہ ہے اور اس میں لوگوں کا انٹرس بھی بہت زیادہ ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکے دیکھا جائے کہ نیشنل انٹرس کس طرح سے سرف ہوتا ہے کیا نیشنل انٹرس موجودہ کانٹریکٹ میں سرف ہوتا ہے یا نیشنل انٹرس جو ہے وہ کسی اور کسی اور قسم کے کانٹریکٹ کے اندر سرف ہو سکتا ہے کسی اور قسم کے طریقے سے سرف ہو سکتا ہے اسے زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ